ہمیں وقفے میں جوائن کیا ہے جناب کمل چیما صاحبہ نے جو کہ سی ایو ہے می ایمپیکٹ میٹر می ایمپیکٹ میٹر یہ ایمپیکٹ میٹر نام بہت اچھا ہے سلام علیکم جی بہت بہت ویلکم آپ کو کمل یہ فرمائیے می ایمپیکٹ میٹر کیا چیز ہے می ایمپیکٹ میٹر ایک ڈجیٹل اپ ہے جو کہ آپ کی جو چیریٹی ہے ڈونیشنز ہے اس کو بہت آسان ایک تو بنا دیتی ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی چیز کے اندر ٹکنالوجی لے آتے ہیں تو آپ اس کے اندر کنوینینس لے آتے ہیں سمپلیسٹی لے آتے ہیں دوسرا آپ اس کے اندر شفافیت لے آتے ہیں تو آپ کی جو چیارٹیبل ڈونیشنز ہیں ان کو شفاف بھی بنا دیتی ہے اگر میں اس کے آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو راشن دینا ہے تو آپ اس کو سمپلی اس کا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے فون نمبر ڈال کے نام ڈال کے اس کو ایٹ کر لیں اور بتا دے آپ نے اتنے کا راشن دینا ہے اس بندے کو ایس ایم ایس چلا جائے گا وہ اپنے گھر کے قریب والی دکان پر جا کے وہ ایس ایم ایس دکھا کے جتنے کا اپنے راشن کا بات ہوگی ہے اس دکان والے کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی پہلے ہم نے اس طرح سے کیا ہوئے اس کو کہ جب کسی کو پہلی دفعہ راشن ملتے ہیں ہمارے پاس ایک کال سینٹر ہے تو ہم ان کو کال کر کے جس کو راشن ملتے ہیں اسے کہتے ہیں اپنے قریب والی دکان پر چلے جاؤ اور اسی کی مدد سے اس دکان والے کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں دکان کی بہت ایک سیمپل سی اردو میں ایپ ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے وہ ٹریکنگ آئی ڈی ڈال کے اس کو پتا چل جاتے ہیں کتنے کا راشن ہے آپ کے پیسے دکاندار کو ڈیریکٹ چلے جاتے ہیں کسی کو پیسے نہیں جاتے اور پھر شناختی کارٹ کے نمبر کے اگینسٹ سب جس کو کوئی بھی بینیفٹ ملے راشن ملے آپ نے اس کو ایڈوکیشن گفٹ کیا اس کے بچے کو سکول کی فیز گفٹ کیا فیز ڈیریکٹ سکول پہ جائے گی آپ نے وکیشنل ٹریننگ گفٹ کیا وہ فیز ڈیریکٹ ٹریننگ سینٹر میں جائے گی اس میں کوئی ایک سادہ ایک آدمی اگر کسی کو دونیٹ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے اور ایک انجیو جو بہت بڑے پیمانے پر جیسے کہ ابرار کی کر رہی ہے یہ بھی کر سکتی ہے جی آپ ہمارے پاس تقریباً پاکستان کی اس وقت ستر انجیوز ہیں اور بہت خوش قسمتی ہے کہ سہارا بھی ابرار سا پہ دری بیٹھے ہیں سہارا بھی ہے اس پہ اویلیبل الخدمت بھی ہے اللہ والے ٹرس بھی ہے بڑی بڑی تقریباً ساری انجیوز اویلیبل ہیں بڑی چھوٹی تو اس پہ آپ جو ہے وہ جا کے ایک ہی جگہ پیساری انجیوز ہے آپ ان کے قوزز دیکھ سکتے ہیں ان کے پیکجز دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو لوگ ایڈ کیے ہیں جو انہوں نے ویریفائیڈ گریب لوگ ایڈ کیے ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کسی بھی قوز میں سہارا نے رمضان کا راشن پیک ایڈ کیا ہے وہ پانچ ہزار کا ہے کوئی ساڑھے سات ہزار کا ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں کتنے بھی پیکس آپ نے خریدنے ہیں وہ سہارا جو ہے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا اگر کسی کو چاہیے یہ پیک مثال کے طور پر سہارا کے ایک پانچ ہزار کا پیک ایک گریب آدمی کو چاہیے وہ سہارا کی رسپونسیبیلٹی ہے جو سہارا نے ایڈ کیے ہوئے وہ سہارا کو پیسے چلے جاتے ہیں وہ اپلائے کر سکتا ہے سہارا کے لیے کہ مجھے یہ پیکج دیا جاتے ہیں وہ تو سہارا کے اپنی وہ ہے مگر یہ ضرور ہے کہ ہم جو بھی جب بھی کسی انجیو کو پیسے بھیجتے ہیں تو ہم ان سے ایک پوری رپورٹ بھی لیتے ہیں سہارا گفزہ سے رپورٹ الخدمت جو ہے وہ ایک بتاتے ہیں ہم نے ان پیسوں سے یہ کیا جس کو بھی پیسے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان پیسوں کا کس طرح سے استعمال ہوا اور وہ پھر ہم ڈونر تک پہنچاتے ہیں سہارا یا الخدمت یہ جتنی بھی جس پہ انجیوز ہیں تو آپ کی اس ایپ کا پھر آڈٹ بھی ہوتا ہوگا جی ہمارا پورا ایک فنڈ مینجمنٹ سسٹم ہے انجیو کے پاس ان کو ریال ٹائم ڈونیشنز نظر آ رہی ہیں وہ اپنی قوزز ریال ٹائم ڈال سکتے ہیں ریال ٹائم سارا کچھ اور جو ڈونر ہیں اس کو بھی سارا کچھ ریال ٹائم نظر آ رہے ہیں تو اس کو بھی جیسے اگر آپ نے کسی کو راشن دیا جب وہ راشن پک کرے گا آپ کی ایپ میں نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اس نے راشن پک کر لیا جب تک پک نہیں کیا آپ کو نظر آ رہا بھی تک پک نہیں کیا جب وہ پک کر لے گا آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا اگر آپ نے کسی کے بچے کی سکول کی فیز دی ہے تو وہ بھی نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ کو بچے کی اٹینڈنس اور ریزلٹ وہ بھی نظر آتا رہے گا تو اس طرح کیونکہ نورملی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں آپ پیسے دیتے ہیں سکول فی کے لیے دیتے ہیں مگر وہ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے سکول فی بھی جو ہے وہ ڈیریکٹ سکول کو جائے گی ڈیریکٹ سکول کو جائے گی دوسرا یہ کہ ہر شناکتی کارڈ کے اگینس جو بھی بینیفٹس ہیں وہ سارے ریکارڈ ہو جاتے ہیں تاکہ اگر کسی کو راشن مل گیا کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہیں بہت دس لوگوں سے جا کے راشن لے لیتے ہیں اور بچارہ جو سفید پوش ہے اس کو کچھ نہیں ملتا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی شناکتی کارڈ ایڈ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پہلے سے کوئی بینیفٹس ملائے کے نہیں اس کی پوری ہسٹری بینیفٹس کی ادھر اویلیبل ہوتی ہے اس سے ایک سب سے بڑی بات تو یہ سمجھاتی ہے کہ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ ہرٹ نہیں ہوتی اگر میں کسی کو ایڈ کروں گی میرے علاوہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اگر میں ایکسپسٹلی کسی کے ساتھ شیئر کروں میں پاکستان میں رہتی ہوں میں گاؤں میں جا کے غریب لوگ کو ایڈ کر لوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پھر آپ ان کو مہینے کا راشن دینا شروع کر دیں اس طرح کر دیں ہاں البتہ جو انجیوز ایڈ کرتی ہیں اگر سہارا نے کچھ غریب لوگ کو ایڈ کیا یا الخدمت نے پورے پاکستان سے بیواؤں کو ایڈ کیا تو وہ سب کو نظر آتا ہے کیونکہ وہ پھر وہ اس لیے سب کو نظر آتا ہے کیونکہ وہ ویریفائیڈ غریب لوگ ہیں ان کو کوئی بھی دے سکتا ہے اور ان کی کیا اسے کہتے ہیں ان سے پوچھ کے ہی انہیں ایڈ کیا جاتے ہیں اس میں سکولرشپس بھی ہوتی ہیں جی ہمارے پاس جو ہے ابھی ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا ارن ٹیک سیکھو اور کماو جس میں ہم نے ایک بچے کی سپانسرشپ رکھی تھی جو کہ ابھی وہ ساری ہو گئی ہیں ہمارے تقریباً 3-4 بیجز اس کے سٹارٹ بھی ہو چکے ہیں بڑے بڑے جو ہائی نیٹ ورث انڈیویجولز ہیں انہوں نے ڈونیٹ کیا زہید رفیق صاحب نے پورا بیج ہی ڈونیٹ کر دیا اس نے بہت سارے لوگ پورا بیج ہی ڈونیٹ کر دیتے ہیں یا باہر کے جو اپنا کے ڈاکٹرز ہیں وہ ڈونیشن بھیجتے ہیں تو اس میں ہم نے ایک بچے کی چھے مہینے کی آئیٹی ٹریننگ چھے مہینے کی گروسری اور لیپ ٹاپ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر رکھی ہوئی تھیں ایک بچے کے لیے پر بچہ اور وہ جو آئیٹی ٹریننگ ہے وہ جو پاکستان کے ٹاپ آئیٹی ٹریننگ انسٹیٹوٹس ہیں کورویٹ انیبلرز یہ پی این وائی ٹریننگ وہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں اور اس بچے کو لیپ ٹاپ بھی ملتے ہیں اور اس بچے کو چھے مہینے کی گروسری صرف اس لیے ملتی ہے کہ اگر وہ کوئی اور جوپ کر رہے تو وہ اسے چھوڑ کے اس کے ماہب کو بھی انسٹیوائز کرنے کے لیے کہ اگر پوری اٹینڈنس ہوگی تو اگلے مہینے کی بھی گروسری مل جائے گی اس میں جو بچوں کی سیلیکشن ہوتی ہے کافی دفعہ بہت سارے بچے آ جاتے ہیں اول تو ہماری انجیوز بھی بہت ہلپ کرتی ہیں کہ کون واقعی غریب بچے اور اگر بہت زیادہ غریب بچے آ جائیں تو پھر ان کا ایک ہم انسٹیٹیوٹس کی مدد سے ٹیسٹ بھی لیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کون زیادہ میرٹ پہ ہے to receive that benefit اگر کوئی ایسا بچہ آنا چاہے جو کہ اتنا غریب نہیں ہے لیکن talented بہت زیادہ ہے لیکن اتنے resources نہیں ہیں کہ وہ یہ چھ مہینے والا course کر سکے ان کو بھی وہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں صرف یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے ایک اسی کا بیج دو بیجز سٹارٹ کیے چالس چالس کے تو اس میں 53 بچے ایسے تھے جن کو لیپ ٹاپ اور راشن کی ضرورت تھی باقی بچے جو ہے ان کو ٹریننگ کی تو ضرورت تھی مگر لیپ ٹاپ اور راشن کی ضرورت نہیں تھی تو پھر وہ لیپ ٹاپ اور راشن کے جو پیسے تھے وہ بچ گئے وہ اگلے بیچ میں استعمال ہو جائیں گے تو ایسا بھی ہوتا ہے بلکل کیا بات ہے اس کا مطلب یہ جو ہمارے لیپ ٹاپ دینے والی رسم ہے ایک کالجز اور سکولز میں جا کے یہ بڑی ایفیکٹیف ہے بچوں کو یہ کیونکہ دیکھیں جو بچہ اس طرح کی چھ مہینے کی ٹریننگ لے لے وہ جو فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں فائیور ہے اپورک ہے اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں ان پر پوری دنیا میں کہیں سے بھی جوب اٹھا سکتا ہے اور وہ بچہ دو تین سو ڈالر مہینے کا کما سکتا ہے یہ ویب ڈیولپمنٹ گرافک ڈیزائننگ ویڈیو ایڈیٹنگ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں یہ بچہ صرف اگر میٹرک یا ایف اے پاس ہے تو وہ یہ چھ مہینے کا کورس کر کے دو تین سو ڈالر کمانے کے قابل ہو سکتا ہے تو آپ کو پتا ہے پاکستانستان میں ڈالر پیکڈ انکم جو ہے وہ کتنی مفید ہوتی ہے وہ پوری فیملی کو پاورٹی سے پل آؤٹ کر لیتی ہے اور دوسرا یہ کہ آئی ٹی ایک سپورٹ انکم بھی پاکستان کی اس وقت قریبن کوئی 2.7 بلیون ڈالرز ہے اگر ہم اسنان کہ تس ہزار بچوں کو بیس ہزار بچوں کو ٹرین کر دیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس آئی ٹی ایک سپورٹ